عشق رسول کا تقاضی یہ ہے کہ ہمارا اندر اجلا ہوا ہوں ستھرا ہو پاکیزہ ہو نظیف ہوں ہمارے رویہ دل آویز ہوں طرز زندگی خوبصورت ہو تو اس نے کہا حضور سنا تھا آپ کو پسند نہیں ہے اللہ اکبر تو محبت تو محبوب کی منشاہ پا جاتی ہے اور حکم تو بہت بڑی بات ہوتی ہے حکم کے لیے تو جانے وار دے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے اور مجلس نور جمعی تھی کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے آکے حضور علیہ السلام سے سلام عرض کیا مصافہ کرنا چاہا لیکن آقا کریم نے اعراض کرنی روح پھرنی ہے تو وہ سمجھے شاید حضور نے التفاق نہیں کیا اتفاقا باز کات ہو جاتا ہے رش میں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی ادھر سے پکار رہے ادھر سے پکار رہے تو کس کو پذیرائی بخشیں اور کس کو نظر انداز کریں تو جدھر نظر پڑ گئی سو پڑ گئی جدھر رہ گئی سو رہ گئی تو اس میں قصور نہیں ہوتا رش میں یہ معاملے ہو جاتے ہیں تو اس نے سمجھا شاید حضور نے التفاق نہیں فرمایا تو جدھر حضور کا رخ تا جا کہ ادھر سے سلام پیش کیا تو آقا کریم نے پھر اعراض کر لی سمجھ آگے کہ حضور ناراض ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے تو وہ ناراض ہو کے چلے نہیں گئے کہ مجھے میرے سے ناراض کیوں ہیں آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک منٹ نہیں لگتا کوئی بہانہ چاہیے لوگوں کو دینی لوگوں سے روٹنے کا تو اس نے صحابہ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے اعراض کیا ہے اور میرے سلام کا جواب ارشاد نہیں کیا شاید مجھ سے ناراض ہیں تو میں تو نہیں جان سکا آپ بتا سکتے ہیں کہ ناراضگی کا سبب کیا ہو سکتا ہے میں ایک لمبے سفر پر ایک مدت کے بعد واپس آیا ہوں تو میں کچھ اندازہ نہیں رکھتا تو انہوں نے کہا ہاں یہ تُو نے سونے کی جو انگوٹھی پہن رکھی ہے اس کو حضور علیہ السلام حرام کر چکے ہیں سونا چاہتا ہی امت کے مردوں کے لئے حرام کیا گیا یہ عورتوں کا زیورہ گہنا ہے عورتوں کا عورتیں پہن سکتی ہیں مردوں کے لئے چائز نہیں ہے تو خامخا کا گناہ اپنے ذمعے لینے والی بات ہے اس کو آتش دوزق کا انگارہ قرار دیا تو تیرے ہاتھ میں یہ سونے کی انگوٹھی ہے اس وجہ سے شاید حضور نے اراز کیا ہوا تو وہ آگے بڑا اور انگوٹھی اتار کر کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں یہ رہی تو آقا کریم نے وہ انگوٹھی پکڑی اور یوں ایک جانب پھینک دی ناراض کی وجہ یہی تھی بیٹھ گیا مجلس ہوئی آقا کریم کی نور نور باتیں سنی گفتگو کا نور روحوں میں جذب کرتا رہا جب مجلس سے اختتام کو پہنچی لوگ واپس پلٹنے لگے تو یہ بھی واپس ہونے لگا تو کسی نے اشارہ کر کے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھالا تم تو نہیں پہن سکتے لیکن تمہاری بیوی تو شرعان پہن سکتی ہے عورتوں کے لئے تو جائز ہے قیمتی دھات ہے سونا ہے تو وہ تو اٹھالو تو صحابی نے جو جواب دیا وہ لفظ سن لیجئے اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے یہ سونا ہے ہیرہ ہے لال ہے جواہر ہے موٹی ہے پکراج ہے کچھ بھی ہے پڑا رہے ہیں میں نہیں اٹھاؤں گا اس لیے کہ اس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہم پکڑے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا ہو کوئی ایسی عادت تو نہیں تھامے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا ہو کچھ ایسا رویہ تو نہیں اپنائے ہوئے جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہو کوئی ایسا کاروبار تو نہیں کر رہے جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہو کوئی ایسا انداز تکلم تو نہیں اختیار کیے ہوئے جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہو تو میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں کہ ہمارا کوئی رویہ حضور کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کرنا ہو ان کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ان کا خلق ہماری دروحوں میں ان کی محبت کے تقاضی یہ ہے کہ ان کا پیار ہمارے مند میں سمویا جائے اس مخلوق کے ساتھ حضور کی امت کے ساتھ ہماری محبت مثالی ہو حضور کے غلاموں کے ساتھ میرے والدے گرامی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم حضور کی امت سے پیار کرو گے تو حضور تم سے پیار کریں کسی کی اولاد سے آپ پیار کرتے ہیں اور اس کے چہرے کی بلائیں لیتے ہیں تو آپ نہیں دیکھتے کہ باپ کے چہرے پہ آپ کے لئے کیا جذبات امت کے آ جاتے ہیں کسی بچے کی گال سہلائیں اس کے سر پہ ہاتھ پیریں تو کیا رویہ ہوگا اس کے باپ کا جب حضور علیہ السلام امت سے آپ پیار کریں گے تو آپ کے دل میں امت کے لئے کتی محبت پیدا ہوگی غلام کے لئے کتنا پیار پیدا ہوگا اس لئے میں میں تو بلی گلی یہی کہتا ہوں کہ توڑنے کی بدکاری نہ کرو چوڑنے کی کوشش نہیں یہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے یہ کوئی امت آج جس درب سے جس درب سے گزر رہی ہے جس عذیب سے گزر رہی ہے آج پیار تو ہمارا تماشاں بتائیں ہم اس میں بحث کر رہے ہیں کہ چوڑ کا ہاتھ انگلیوں سے کٹا جائے یا ہتھیلی سے کٹا جائے یا پنجے سے کٹا جائے لیکن ہمارا دشمن کہتا ہے کہ تندوں سے ان کے بازو ہی کٹ دیے جائیں ان کی ٹانگیں ہی کٹ دی جائیں یہ سانس بھی جو لے رہے ہیں وہ بھی نہ لے پائیں آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آج حضور کا پیار ہمیں کیا سکاتا ہے یار محبت تو جوڑتی ہے میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے کوئی رشتہ داری ہے کوئی کاروباری سانچ ہے میرا آپ کا تو آپ کی شناسائی بھی نہیں ہے دو چار پانچ دس لوگ ہوں گے جن سے چہرہ شناسی ہے باقیوں کو تو پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں اور آپ کی بھی میرے سے کوئی ایسی شناسائی نہیں ہے لیکن آپ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ یہ لکھا ہوا پیار کیوں ہے آپ کے سینوں میں محبت کی کائنات کیوں موجزن ہے آپ جو ہے وہ ایک سیلفی لینے کے لیے کیوں تڑپ رہیں میں کون ہوں کیا اوقات ہے میری خص خص جتنا قدر نہ میرا تے صاحب نوڑے آئیاں میں گلیاں دارونہ کودا تے محل چڑھایا سائیاں میرا اور آپ کا کون سا رشتہ ہے اور وہ ایک ہی رشتہ ہے اور وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی وساطت سے محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے توجہ چاہوں گا محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری ہے اور اقوال نے کہا تھا چون گلے صد برگ مارا بو یکیس او کے جانے ای نظاموں او یکیس مست چشم ساکیے بتہاستم در جہاں مثل مومی ناس تین ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خوشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے یار یہ جو کاری زبیر رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرض کروا رہے ہیں یہ ان کے نصبی بیٹے تھوڑے ہیں لیکن ان کے دل میں پیار کیوں ہے اللہ اکبر ایک دن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے نات پڑھ رہے تھے اور ام المومنین سیدہ عاشق رضی اللہ تعالیٰ پردے کے بیچے بیٹھ کے سن رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی تو کسی نے حضرت ام المومنین سے کہا کہ واقعہ عفق میں منافقین کی چال میں یہ بھی آگے تھے اور آج آپ اس طرح سے جو ہے وہ سن رہی ہیں تو آپ کو بھول گیا کسہ تو حضرت ام المومنین سیدہ عاشق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی یہ میرے حضور کی مدہ کرتا میں سب بھول گئے ہوں یہ میرے حضور کی تعریف کرتا مجھے کچھ ہی یاد نہیں ہے اور علماء نے لکھا ہے علماء اہل سید نے لکھا ہے جو شخص حضور علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ کرے اللہ اس کو محبوب الخلائق بنا دیتا ہے آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر راج کروں لوگوں کے دلوں پر میری حکمرانی ہو میں آپ کو نسخہ بتا کے جا رہا ہوں وہ سنیاسی بابیں مر جاتے ہیں نسخہ نہیں دیتے لیکن میں آپ کو وہ نسخہ دے کے جا رہا ہوں جس کو شمائل کے باپ میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ چاہے کہ اللہ کی مخلوق مجھ سے ٹوٹ کے پیار کرے وہ حسن محمد کے قصیدے پڑا کرے دنیا اس سے پیار کرے گی یار صدیاں گزر گئیں کہانیوں کو جنہوں نے قصیدے پڑے تھے زمانہ آج انہیں یاد کرتا ہے یار کوئی بہت لمبا چوڑا دیوان نہیں تھا صرف ایک ناتی کہی تھی نا گولڑے کے تاجدار میں مکھ چند بدر شارشانی ہیں متھ چمک دی لات نورانی کالی ظلفت اکھ مستانی ہیں مخمو رکھی ہن مد بھریان آج بھی دلوں میں وہ راج کرتے ہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے حضور کی نات پڑا کیجئے گا اپنے بچوں کو سکھائیے اور ان کے سینے میں حضور علیہ السلام کا پیار انڈھیل دیجئے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایک مجلس میں گفتگو کرتے ہوئے جو ریکارڈ پہ موجود ہے کہا تھا کہ اپنی نسل کو حضور کا پیار سکھانے کے لیے آپ کو تین کام کرنے پڑیں گے اور یہ بار ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی اختیاری مضمود نہیں ہے کہ ہم چاہے کرنے اور چاہے نہ کریں حضور کا پیار اپنی اولاد کو سکھانا ہمارے ذمہ لازم اور واجب ہے ادب اولادکم اپنی اولاد کو سکھاؤ اللہ صلاح سے خسال اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھا کر جانا تمہارے اوپر ضروری ہے اور اگر تم یہ کام نہیں کیا تو تم سے بہت بہت